اگر آٹھ بجے آپ کو موقع نہیں مل سکا رات نو بجے ہم ضرور یہ یہ حساب تک ضرور پہنچائیں گے لیکن سب سے پہلے ناشنل کانفرنس اور ناشنل کانفرنس کی دو روزہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آئیشہ میں اختیام پذیر ہوا کل سے لے کے آج تک اس دو روزہ اجلاس میں ناشنل کانفرنس کے سب ہی جو میمران ہیں سب ہی لیڈران نے اپنے اپنے خیالات سے یہاں پارٹی لیڈرشپ کو آگابی کیا اور اپنی تقاریر کے دوران پچھلے سے لے کے حال اور حال سے لے کے مستقبل یعنی ماضی حال اور مستقبل تینوں معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی پچھلے انتخابات یعنی پارلیمانی انتخابات میں کہاں کمزوری ہوئی کہاں انہیں بڑھت ملی یہ بھی آج کی اس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں بتائے پایا گیا لیڈران کو بتایا گیا اور آنے والے اسمبلی انتخابات کے حوالے سے کیا کچھ رنیتی یا راجنیتی اپنانی ہے اس پر بھی بحث کی گئی اور اس انتخابات کے ماحول کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کی سیاسی محاذ پر بھی اس آہ دو روزہ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں گفت شنید کی گئی آج نیشنل کونفرنس کے صدر عمر عبداللہ یعنی سنر پرنس فاروق عبداللہ نے اٹھانامی کو بھی ایک بار پھر یاد کیا تین سو ستر کی بات کرتے بتائے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور پھر دلی سے لے کے جمہو کشمیر کی سیاست کو نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جمہو کشمیر کے حالات اور مجموعی حالات پر نظر بھی ڈالی تام عمر عبداللہ نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمہو کشمیر کی سیاسی صورتحال میں انتخابات پارلیمانی ہو یا اسمبلی حالات زمین کے ہوں یا حالات آس پاس کے سبی پہ نیشنل کونفرنس کی نظر ہے اور نیشنل کونفرنس اپنی پارٹی کا جرہدار یا اپنی پارٹی کا ووٹ بینک سے لے کے عام لوگوں تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرے گی اور کرتی رہی ہے عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے اپنے خیالات کے اظہار کیا پارلیمانی الیکشن کے حوالے سے جمہو کشمیر ریاست میں جو سیاسی صورتحال بنی اور یہ جانتے ہوئے کہ چند مہینوں کے اندر دوبارہ انتخابات کی امید ہے امید کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے لگائے ہوئے وقت کی پابندی کے تہد اسیمبلی کے انتخابات جمہو کشمیر میں کیے جائیں گے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیشنل کونفرنس کے صدر جناب فاروق صاحب نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی دو دن کا یہ اجلاس رہا ہمیں صدر محترم کے طرف سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ہم موجودہ سیاسی صورتحال نیشنل کونفرنس اورگنائزیشن کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے طریقے اور آنے والے انتخابات کی تیاری ان سب چیزوں کو لے کے ہم اپنی بات سامنے رکھیں تمام جو ساتھی اس میٹنگ میں بلائے گئے تھے انہوں نے اپنے باتیں رکھیں موجودہ حالات کے بارے میں ہر ایک سید اگر میں نیشنل کونفرنس کا اجلاس رات دیکھ رہے نو بجے دیکھنا نہ بھولیے پروگرام دن بر ہم آج خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج اٹنامی کیسے برسوں بعد نیشنل کونفرنس کو یاد آگئی کیا کوئی مجبوری یا واقعی میں سیریسنس ہے یہ رات نو بجے پروگرام دن بر میں رہے گا لیکن اس سے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں پیڈی پی کے لیے بھی مجبوری تھی یا منظوری تھی یہ دو بڑا بڑا اہم معاملہ تھا اور پیڈی پی کی مجبوری یا منظوری کے معاملے کے لیے کر پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار اتار چڑھا کی خبریں آ رہی تھی اور انہی اتار چڑھا کے بیچ میں آج سید اگر میں پارٹی دفتر پر سید بشارد بخاری بھی معجود رہی سید بشارد بخاری پیڈی پی میں وزید رہ چکے ہیں پیڈی پی چھوڑ کر نیشنل کونفرنس میں شملی اختیار کی تھی دوزار انیس کے بعد اور دوزار انیس کے بعد جب تیشنل کونفرنس میں گئے تو وہاں پر بھی شاید بننا سکی اور اس کے بعد پیپلز کونفرنس میں بھی گئے اور پیپلز کونفرنس میں بھی شاید حالات ایسے نے بن پائے اور یوں صبح کا بولا پیڈی پی حلقوں کے مطابق شام کو گھر آئے تو اسے بولا نہیں کہتے اور یوں آج سعید بشارد بخاری نے سین آگر میں پارٹی دفتر پر پیڈی پی کے دفتر پر پیڈی پی کے بازابطہ طور پر اپنے حامیوں کے سمیت وہاں پہ اپنائیں پیڈی پی کے ساتھ شمولی کرنے کا ایک بار پھر اعلان بھی کیا ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے پیڈی پی کے سینر لیڈر ڈاکٹر محبوب سمیت عبد الرحمن ویری اور دوسرے لیڈران موجود تھے غلان بیلون ہنجورہ بھی موجود تھے اور میڈیا سے بھی بشارد بخاری نے بات کی میڈیا سے بات کی سفر کا سوال ہم نے پوچھا کہ سفر جو ہے اس میں کیا سیکھا کیا پایا اور ساتھ ساتھ میں آگے کچھ لوگ جس طرح کچھ کوٹرز بتا رہے ہیں کہ پیڈی پی کا یہ حال ہے وہ حال ہے تو اس حال میں کیا آپ کا چال ڈال کیسی رہ گی ہم نے پوچھا تو بشارد بخاری نے ہمارے سب بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کے ذہر کیا جرنی تو تب سٹارٹ ہوئی جب میں نے نوکری چھوڑ دی تھی ہاں یہ جو راستہ ہے تالہد یہ بڑا کٹن ہوتا ہے اس میں نشیب فراز آتے ہیں اتار چڑھاواتے ہیں ہم بھی اس راستے سے گزر رہے ہیں میں نے غلطی غلطی کبھی نہیں کی لیکن میں نے تجربہ حاصل کیا غلطی نہیں کی کیا پایا تجربہ اس نے میں بہتر انسان بن گیا بہتر سوچ آگئی اور کافی دنیا دیکھی اچھا ہے میری لئے ذات کے لئے اچھا ہے میں تب بھی وہ کام کر رہا تھا میں آج بھی وہ کام کروں گا آپ کے سامنے ہیں سب میں نمائندگی کرتا تھا بات کرتا تھا ایشوز گریز کرتا تھا بلا لحظہ مذہب ملت رنگ نسل ذات پات سٹیٹس کرتا تھا میں کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ آج نمائندگی نہیں ہے تمہارا فرض بنتا ہے کیونکہ لوگوں نے محبت دی ہے ہم کو کسی کوسی اور پائیدان پر بٹھا دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بار زیادہ کریں گے کیونکہ جہاں پہ آپ تھے اور یہاں ہے وہاں پہ آپ زیادہ بیٹر گول اچیو کر سکتے تھے یا آپ پہ کر سکتے تھے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے ایک آپ کی ذات کہ آپ کہاں ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں دوسرا اگر پلیٹ فارم ایسا ملے جہاں پہ آپ کا ذہنی ناتا جڑ جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے جہاں آپ کا ذہنی ناتا جڑ جائے بشار بخاری بتا رہے تھے جوڑے تھے پی ڈی پی کے ساتھ اور پی ڈی پی کے حلقوں سے خبریں آج وہاں پہ اور بھی آ رہی تھی ان خبروں پہ بھی ہم چلیں گے رات نو بجے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنتا دل یونائٹیٹے جی ام شاہی نے بھی شہی نے آگر میں آج ایک پریس کانفرنس کی جی ام شاہی نے آج کی اس پریس کانفرنس میں جمہوں کشمی کے معاملات کو اٹھاتے ہوئے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کی جماعت میں شمہوریت بے اختیار کر رہے ہیں اور آئے روز لوگ جو ہے جنتا دل یونائٹ میں شمہوری اختیار کر کے جمہوں کشمیر سے لے کے ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں جی ام شاہی نے اس موقع پر جمہوں کشمیر کی مجموعی حالات بھی بیان کیے اور اس میں سنگ بازی سے لے کے ہر تالو یا دوسرے معاملات کو بھی اجاگر کر توے بتایا کہ یہ معاملات جو ہیں ان میں کہیں کہیں بول چک بھی ہوئی ہے اس بول چک سے صدار کی گنجاش بھی بشتی ہے جی ام شاہی نے پریس کانفرنس میں بتایا یہ وہی جوانے جو کوبی لولنگر میں آ جا رہے ہیں جو دیش کی شان آن بان کو آگے لینے کے لیے تیار ہے جمہور کشمیر میں جو پتھر بازوں کو انہوں نے ایک دبا لگا دیا جن کے پاسپورٹ بند ہے جن کی جن کو نوکری آنے ملتی ہماری کوشش ہے کہ سرکار ان کے کیسوں کو ریووک کرے اور عدالتوں کی چکر ان کو نہ لگانے پڑے عدالتوں کی اوپر بھی بوجھ بنا دیا ہے پیچھے والی گورنمنٹوں نے نیشنل کافرنس اور فورکم دلہ کی سرکار جو تھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ان دنوں گریڈنگ ہوا کرتی تھی خاص کر شہری خاص جو تھانے تھے اس کے بعد آپ کے ڈسٹرکس لیکنز لوکل سرکار پی ڈی پی اور نیشنل کافرنس نے ایک گریڈنگ سٹارٹ کیا تھا اے گریڈ بی گریڈ سوی ڈی اے مطلب لاکھ دو لاکھ بی کا مطلب پچاس ہزار سی کا بیس ہزار ڈی کا جو ہی وڈیا سو ہی کھڈیا دس واضح پیور بزنس نو سٹون پیلٹرین کشمی سب میرے اپنے لوگ جنتہ دل یونائٹڈ اور جنتہ دل یونائٹڈ کی نتیش کمار دلی میں سرکار میں ہیں اور سرکار میں کہتے ہیں کہ بڑے پہردار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبر نمہ رات آٹھ بجے کا ایک چھوٹا ساتھ ہزار تھی وقفہ بریک کے بعد واپس آئیں گے امنہ تیاترہ بھی جو زور شور سے جاری ہے ایک لاکھ سے زیادہ یاتری آچکے ہی کہ بھی رہے گا اور بھی مدے رہیں گے لیکن بریک کے بعد سیلیکشن آف ایچی سٹوک آف چلی ون بائی ون بائی ہینڈ میکس اتفر چلی موسٹ ریفائنڈ تمریک ہے ہیڈ پیکٹ ایوری ارومہ آف فنلیس پریسافت دے انتنس سورٹنگ اور کلیننگ میکس دی اتفر سپائیسز دی بیسٹ اتفر سپائیسز کیپ یور فیملی آوے فرم اینی کائند آف ایلٹریشن اور ہی میک شور یور ہیلتھ اسیم پورٹنٹ فر اس فیل یور کچین وید اتفر سپائیسز اور کیپ یور فیملی آوے بیسٹ ہیلتھ ایلتھ ایسٹ کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تاز کی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے جولائے تیزپن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سی لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائے ہر جائے کے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائے کھانے کا سواد دبنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کریں باتروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بندی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائق دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ تجارتی وقفے کے بعد خوش حمدید آپ کا رات آٹھ وجہ کا اردو خبرنامہ سانم اجاز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور امرناتیاترہ اور آج پانچویں دن اور نتی جون سے شروع ہو چکی امرناتیاترہ کا آج پانچویں دن آج جمعوں سے پانچزار چھ سو چھانوے شردالو کشمیر کے لیے امرنات گفہ کے لیے روانہ ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کے مطابق ان چھے دنوں میں ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب یاترہ نے پویتر گفہ کے درشن بھی کیے ہیں اور یاترہی جمعوں کشمیر انتظامیاں اور شرائن بورڈ کی جارت سے اٹھائے گئے ان اقدامات پر اتمنان کا اظہار کرتوے بتا رہے ہیں کہ یاترہ کے دوران جو سولیات فرام کی جاری ہیں وہ اتمنان بخش ہے حفاظت سے لے کے کھانے پینے اور رہنے تک کے ساتھ ساتھ رستوں کے کشادہ ہونے کپر یاترہ کے حوالے سے بہتر اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور انتظامیاں کے مطابق اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد یاتری جو ہیں وہ گفہ کے درشن کر چکے ہیں چھے دنوں میں ایک لاکھ بیس ہزار یاتری امرنات گفہ کے درشن کر چکے ہیں اور اب کی بار اسی حساب سے اگر یاتری رہے یاتریوں کا آنا جانا رہا تو یہ تعداد قریباً پندرہ لاکھ سے اوپر بھی جا سکتی ہے اور خوش آئند اقدامات کے طور پر مانا جا سکتا ہے اس دوران تین یاتری اب تک دل کا دورہ پڑھنے سے مارے بھی جا چکے ہیں اور یہ یاتری وہ ہیں جو عمر کے اس حصے میں تھے جو چڑھائی یا عمر کے تقاضے کی وجہ سے زندگی سے جان دو ہاتھ دو بیٹھے ہیں لیکن آپ کو امنہ تھیاترہ گاندربلس ہو کے گزرتی ہے ایک حصہ اس کا اور گاندربلس سے لے کے جمعوں کے ایک علاقے سمیں آج حادثے کی خبر بھی ہے اور یہاں کا انتظام بھی بہت بڑیا ہے یہاں کے روڑ راستے بھی بہت بڑیا انتظام کیا ہے اس بار تو اور بندارہ بھی جو اس بار تو پتہ نہیں ہے میرے کو سبھی جگہ لگتا ہے ناظرین حادثے کا حال احوال بھی آپ کو بتاتے چلیں ادھنپور سے کشتوار جاری جمعوں کشپیر پولیس کے گاڑی کو آج ایک حادثہ پیش آیا ہے اور یہ حادثہ ادھنپور سے کشتوار جارتی ہوئی گاڑی کو پیش آیا ہے جس میں چار جمعوں کشپیر پولیس کے اہلکاروں کے زخمی ہونے کے خبر ہے اس حادثے کے دوران فوری رسکو آپریشن شروع کیا گیا جس دوران ان زخمیوں کو نزدی کے ہسپتال بھی پہنچایا گیا ادھر سین آگر کے ڈاؤن ٹاؤن کے نائنٹی فیٹ سورہ کے علاقے میں بھی آج صبح صبح ایک دلدوز حادثے میں جمعوں کشپیر پولیس کے ایک اہلکار کے مارے جانے کی خبر ہے بتایا جاتا ہے کہ نبے فیٹ سورہ میں ایک ٹرک اور ایک مخالف سمت سے آ رہی ایک سکوٹی کے درمیان ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں سکوٹی پر سوار پولیس اہلکار محمد امین بٹ ساکر رپورہ گاندربل شدید طور پر زخمی ہوا انہیں فوری ہسپتال پہنچایا گیا تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم طور بیٹھے ناظرین اگر ایک خبر ہم کریوہ کوئل پلواما سے کریں گے جہاں کی تصاویر عابد دکھاتے ہوئے آپ کو بتائے گا کہ آج جہاں گرمی ہے آج جہاں لوگوں کو پینے کا پانی وافر مقدار میں ہونا چاہیے لیکن پلواما جیسے علاقے میں جہاں سے ندی نالوں کا آبشاروں کا ایک اچھا خاصا زخیرہ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے مقامی لوگ پینے کے پانی کی شکایت کو لے کر آج سڑک پہ ماہ سازو سامان پہنچے ہوتے اور پینے کے پانی کے لئے سازو سامان میں گڑا ہے ڈبا ہے اور گڑا گڑے کے ساتھ ساتھ ٹینک وغیرہ ہے جس میں پانی کو جمع کیا جا سکتا ہے خواتین بھی تھی مرد بھی تھے اور سڑکو پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں بتا رہے تھے کہ اکیس سوئی صدی میں بھی جہاں دنیا آسمان پر پانی چاند پر پانی کی تلاش کر رہی ہے ہندوستان نے اپنا سیارہ چاند پر پانی کی تلاش میں بھیج چکا ہے لیکن پلواما کے لئے سرکات کے خزانے سے کوئی بھی پٹارہ نہیں کھلتا ہے سیارے کی تو کنجائشی نہیں ہے اور اگر پٹارہ کھلا ہوتا تو آج کی تاریخ میں اکیس سوئی صدی میں لوگ پانی کے لئے واوا نہیں کرتے آج اگر ہردال کرتے مظاہرہ کرتے تو کسی اس معاملے کے لئے اور اس میں خاص طرح پر لوگ مظاہرہ کرتے حالات یہ ہونا چاہیے تھے کہ چاند پر پانی نہیں ہے یا اس پہ وہ ہردال کرتے مظاہرہ کرتے لیکن پلواما میں پانی نہیں ہے مقامی لوگ بتا رہے ہیں مشکلات ہے ہم یہ کریوہ میں پانی کے لئے ترستے ہیں سر یہاں پہ نزدیک کوئی ٹوبل بھی نہیں ہے جسے ہم پانی لا سکتے تھے اس لئے ہمیں نیچے سے لانا پڑتا ہے بچے جو صبح سکول جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان کو بھی مشکلات ہوتی ہے سکول جانے میں بچے ساف سفائی سے رہ سکے لیکن پانی کی قلت سے وہ بچے بھی ساف سترے نہیں ہوتے جو روڑ پر لائن ہے جو یہاں تک لائن لانی تھی ان کو وہ ابھی تک لائن نہیں آئی ہے روڑ میں لائن ہے جو باقی یہاں بستی ہے نزدیک اس میں لائن ہے یہاں پر نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے یہ لائن لب آگے اور اب ذرا سوپور کی یا اشیاء کی سب سے بڑی فروٹ منڈی کی بات کریں جہاں آج فروٹ منڈی سے وابستہ ٹریڈرز فروٹ گروورس نے ایک میٹنگ مناخت کی اور سوپور کی فروٹ گروورس اور ٹریڈرز نے آج کے میٹنگ کے دوران سوپور کے بازار کے حوالے سے اور سوپور کے فروٹ منڈی کے حوالے سے اٹھائے جارے اقدامات کا جائزہ لیا آج کس میٹنگ کی صدارت یا فیڈریشن کے صدر فیاض آمد ملک نے کی اور فیاض ملک نے آج اس موقع پر کسانوں سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنے فروٹ کی گریڈنگ کے لیے پروسسنگ کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے سرکار سے انشورنس سکیم کا مطالبہ بھی کیا جو ہیں اس میں گریڈنگ کی شکایتیں آ رہے ہیں کہ گریڈنگ اس میں پوری اچھی طرح سے گروہر نہیں کر رہے ہیں اور جو پراپرلے ویٹ ہونا چاہے چاہے امریکن ڈبا ہو یا پیٹی ہو تو اس پہ زیادہ فکس کیا گیا کہ جتنے بھی یہاں پہ ٹریڈرز تھے یا بھئرز تھے ان کو ہم نے یہ آج یہاں سے مسیج دی کہ آپ اپنے گروہروں کو مسیج دے دیجئے کہ ابھی جو مارکٹ میں باہر کے سیبس آ رہے تو کمپیٹسن کا زمانہ ہے اب تک جو چل رہا تھا چل رہا تھا لیکن اب کے بعد گریڈنگ کے بغیر مال یہاں پہ بہت ہی لینا مشکل ہو جائے گا بہر کے لیے ہمارا جو بنگلدیس ٹریٹ چل رہا ہے ساڑھے اکیس لاکھ روپے پر ٹریک پہ ہم کو ٹیکس دینا پڑتا ہے سوپور کی فروٹ منڈی کا حال و احوال لیکن آپ کو بتائیں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو آپ اپنے کاربار کو اگر تجارت اپنے تجارت کو فروغ دینا چاہتے تو ہماری پلیٹ فارم پر بھی اس کے لیے آپ کیلئے خدمات مہیا رکھی گئی ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اشتیارت دے سکتے ہیں اپنے بازار اپنے مال کو بازار میں پہنچا سکتے ہیں بتائیں آپ کو اشتیارات کا وقت تو چلا ہے چھوٹا ساتھ جارتی وقفہ دیکھئے اشتیار واپس آئیں گے اور بھی خبریں ہیں اور بھی معاملات ہیں کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے سلیختان後 فی چی 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 ایسی کی مرمیس آدفر چی چی واپی چی صورت پیالا سوال جوی طیب ہے جو ایسی نظر یقی خب 깔�ی سوال جو ایسی نے کشمیر کی قوائز ایسی کی دیوانی کشم تاک شبیر چی شروع ہاتفر چیلی بیشتر ایسی بیشتر ایسی کی دیوانی آفر چیلی ایسی عند تکتنی جولائی تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر پاتھروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھروم کیچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے زائکدار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ بہت خوش آمدید آپ کا اتجارتی وقفے کے بعد رات آٹھ بجے کا اردو خبرنامہ اور ہمارے ارباب اقدار یعنی ہمارے سرکار کتنا کام کرتی ہے تصاویر ہم دکھا رہے آپ کو بانڈی پورا کے منی سیکٹریٹ کی کروڑوں روپے خرچ کر کے منی سیکٹریٹ بنایا گیا بانڈی پورا کے لوگوں کو امید جاگی تھی لیکن یہ اندر کا حال ہے بانڈی پورا کے منی سیکٹریٹ کا یہ دفاتر کے اندر منی سیکٹریٹ کے اندر کوڑا کچھرا سڑک سے لے کے باقی جو سیڑیا ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے یہاں کتنی صفائی ہوتی ہے بانڈی پورا کی انتظامیاں کیا کر رہی ہے یہ تصویر خود بیان کرتی ہیں جس جہاں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں جس زلے میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کا یہ حال ہو وہاں عام لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ وہ سوال ہے وہ علمیہ ہے جو عرباب اقدار تک ہم پہنچاتے ہوئے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ بینہ کسی تمہید کے بینہ کسی تردید کے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو کتبی ہے عوام کی بہبودی کے لیے اور سرکار آزادی کا مہا اتصال اور اس کے ساتھ سچ بارت کا بیان جو چلا رہی ہے وہ ابیان کتنا کامیاب ہو سکتا ہے اگر زلہ میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں ڈی سی آفیس میں جہاں ڈی سی بھی بیٹھتا ہے ای ڈی سی بیٹھتا ہے ای سی ڈی بھی بیٹھتا ہے ایس پی بھی وہاں جاتا ہے س ایس پی بھی جاتا ہے تاصلدار ایس اچو سارے وہاں جاتے ہیں عام لوگوں کی بات بات میں ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوگا تو زلے کا خدا حافظ ہی ہوگا انسانہ ڈپارٹمنٹس یا جتنے بھی پٹکول اور یہاں پر چیز کو کلین رکھنا رہی بات دوسری کی اگر ایڈمیسٹرشن سے گزارس کی جاتے ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن سے وہ ڈیپارٹمنٹ سے کھ دیکھے اس میں رکھے تاک کی وہ جتنا بھی یہ کلیننگ کا مسئلہ ہے پورے تین بلاکس میں یہ ساف رہا ہے کیونکہ کبھے کبھے ہمارے جو باہر کے کچھ لوگ جن کا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی دیپارٹمنٹ میں وہ بھی اگر کبھے کبھے چیزوں کو utilize کر پائے ان کو بھی فائدہ ملے اور responsibility پہلے ہمارے بانتے ہیں اور administration کی بھی گزارش ان کو گزارش کرتے ہیں مہربانی کر کے اس کو دیکھا جائے تاکہ ان کو اچھے سے utilize ہم کر پائیں یہ بہنڈی پورا کے district کا complex خال ہو حوال کپوڑا کے district complex میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور آپ تک سرباہ اگدار تک ناظرین تک سرکار تک یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنوری چودہ کو وہاں کی ذلت رکھی آتی کمشنر آئیشی سودن سے میں نے خود ایک ملاقات کے دوران ان تک ایک معاملہ پہنچایا تھا اور ان نے ایک ہفتے کے دوران وہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن آج بھی جب میں ای ڈی سی کپوڑا اس معاملے کو لے کے بات کر رہا تھا تو بات یہی بتائی جاری تھی کہ فائل چل رہی ہے تو سات مہینے ہو چکے ہی کپوڑا کی ذلت رکھی آتی کمشنر کے دفتر سے ابھی تک فائل سات مہینوں میں پاس نہیں ہوئی ہے یہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے سرکار کا طریقہ ہے اور سرکار انہی طریقوں پہ بات کرتی ہے لیکن امید بھی کہیں کہیں ہیں ہمارا نریگا جو ہے اس پہ امید کی کرن ہے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے کلگام میں نریگا کے حوالے سے مقامی لوگ روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں نوجوان بچڑ کر اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور نریگا سے نہ صرف لوگوں کے کام ہو رہے ہیں لوگوں کا انفرسکچر ڈالپ ہو رہا ہے بلکہ روزگار کے مواقع بھی فرام ہو رہے ہیں اور بیڈی او دیو سر کلگام نے آج ہمارے نمائندے سے بات کر تو یہ بتایا کہ نریگا ہے تو لوگوں کے لیے کام کے مواقع ہیں اور سو دن پکے کام کے ہو رہے ہیں نوجوانوں کو بڑی پریارٹی دے رہے ہیں ہم اور میرے پاس بھی کچھ نوجوان بھی آئے تھے لیکن اس کے علاوہ ہم نے سیکٹی پنچائز کو ڈیریکشنز دی ہیں کہ کسی بھی نوجوان کے بغیر یہاں جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل لوگ ان لوگوں سے کام ایگزگیوٹ نہیں کروانے ہیں اس کی ڈیریکشن میں اور ہم نے یہ بھی ان کو ڈیریکشنز دی ہیں کہ جس وارڈ میں جس کا کام ہے وہی محلے والے ڈیسائیڈ کریں گے اور انہی کا کام اس سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے محلے والے کام دوسرا محلے والا کام جو ہے وہ ایگزگیوشن صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے اور اس ڈیریکشن میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں اور میکسیمم جگہ کچھ جگہ کنٹاورسیز تھی اور جب ہم نے یہ ڈیریکشنز دی اور نوجوانوں کو میکسیمم جو نئے نوجوان ہیں ان کو کام دیئے میرے پاس بھی آئے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے میڈیا والوں کا کام ہی ہے مطلب پنچائی نریگا رول ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہے اور عام طور پر ماضی میں اس کے خلاف بڑی شکایتیں آئے یا کرتی تھی لیکن آج کل جسے بھی بات کی جاتی ہے تو سب شاہد اقبال چودری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب سے شاہد اقبال چودری نے اس محکمے کی نوک پلک سموانا شروع کیا ہے تب سے گراؤنڈ پہ بھی کہیں نہیں کہیں ٹھیک ہوئی رہا ہے تو آپ دیکھ رہے اردو خبرنا دیکھ رہے تھے اردو خبرنا میں رات آٹھ بجے کا رات نو بجے پھر آپ سے ہوگی ملاقات دن بر میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ